تو ہلو سبسکرائبرز اینو ویسٹرز کیسے ہیں آپ لوگ آج تاریخ ہے 29 جنوری 2024 ڈیٹ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں بہت پہلے تو ان میں جو اپ ڈیٹ آتے رہتے ہیں اس حساب سے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو ڈیٹ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو پتا لگ سکے کہ میں نے ویڈیو کب اپلوڈ کی ہے اور جو اپ ڈیٹ میں نے دی ہے وہ کب کی ہے تو ابھی جو ہنگر سٹیسن کا سسٹم ہے وہ تھوڑا چینج ہونے والا ہے ابھی OTP بیسٹ ڈیلیوری پروسس ہونے والا ہے جب آپ یہاں سے ہنگر سٹیسن میں ڈیلیوری لیں گے کسی بھی ریسٹورنٹ سے اور جب آپ ڈراؤپ آف کرنے جائیں گے تو کسٹمر سے آپ کو OTP لینا پڑے گا جب آپ پٹ کریں گے اپنے اپلیکیشن میں تب آپ کی ہنگر سٹیسن کی جو ہے وہ ڈیلیوری کمپلیٹ ہوگی ایسے کیا ہوتا تھا کہ جو رائیڈرز تھے کبھی کبھی کھانا کسٹمر کو نہیں دیتے تھے اور وہاں پہ لوکیشن پہ جا کے ڈیلیور مارک دیتے تھے اور فوڈ لے کے چلے آتے تھے آپ سمجھ رہے میں کیا کہنے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اس میں فراڈ ہو رہا تھا تو ہنگر سٹیسن انٹریڈوز کر رہا ہے ابھی OTP بیسڈ ڈیلیوری تو یہ تھا ہنگر سٹیسن کا اپ ڈیٹ جو لوگ ہنگر سٹیسن چلاتے ہیں تو اس طریقے سے ان کی ڈیلیوری آگے آنے والے دنوں میں کمپلیٹ ہوگی ابھی تو اسٹیٹس آیا نہیں ہے لیکن آنے والا ہے بلکل جلد ہی دو چار دن میں ایک ہفتے میں انٹریڈوز ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ جو لوگ ابھی آزاد ویزا میں آنے کے لئے سوچ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب چل کے آزاد ویزا لے کے چلیں گے اور بائیک لے کے یا پھر کار لے کے ابھی فوڈ ڈیلیوری کریں گے تو وہ لوگ رک جائیں بلکل بھی نہ آئیں کیونکہ ابھی جو فوڈ ڈیلیوری کے کام کا پوجیسن ہے کام بہت ہے کام تو بہت ہے بے توڑ کام ہے لیکن باہر والے آدمیوں کے پاس کام نہیں ہے بلکل بھی کام نہیں آتا ہے جو لوگ کمپنیز میں آ رہے ہیں وہ آ سکتے ہیں اگر ان کا من بولے تو بائیک سے جو آ رہے ہیں ان کے لئے بتانا چاہوں گا بائیک اتنی زیادہ یہاں پہ ہو گئی ہیں اور سعودی کے جو آدمی یہاں کے سٹیجنز ہیں ان کی عادت نہیں پڑی ہے بائیک کو سنبھالنا روڈ پہ تو ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں روز میں دیکھتا ہوں کہ دو چار بائیک کا ایکسیڈنٹ ملتا ہے مجھے اگر آپ کو سیلری پیکیج اچھا ملتا ہے بائیک کا دو ہزار ریال تک سیلری پیکیج ملتا ہے اور ایکسٹرہ انکم ملتی ہے مطلب زیادہ آرڈر کرنے پہ ٹارگٹ زیادہ آرڈر کرنے پہ آپ کو اگر مل جاتا ہے ایٹ ریال سکس ریال ٹین ریال پر آرڈر تو آپ اگر آپ کی ہمت بنتی ہے تو آپ آ سکتے ہیں ورنہ باہر کے کام میں بلکل بھی مت آئیں کیونکہ باہر کام نہیں ہے بلکل فری لانسر میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے بائیک چلانے کے لئے یہاں پہ لائسنس چاہیے یہاں پہ آنے کے بعد لائسنس بنانا پڑے گا ایک دو مہینے اس میں چلے جائیں گے پیسہ بھی آپ کا لگے گا پھر اس کے بعد آپ بائیک تین چار ہزار ریال کی خرید دیں گے اس پر نمبر پل لگوایں گے اسمیں پیسہ لگے گا ریجسٹیشن کرائیں گے اسمیں پیسہ لگے گا تو آنے کے بعد آپ کا چار پانچ ہزار ریال تک کا پھر سے لگے گا بائیک لینے میں اور نمبر پلیٹ لگانے میں اس کے بعد کام ڈھونیں گے آپ اگر آپ فری لانسر ہیں کام نہیں ملے گا آپ کو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں دن بدن کام کے حالات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں جن کے پاس سسٹم ہے جگار ہے کوئی دوست ان کا کام کر رہا ہے کوئی بھائی کام کر رہا ہے تو اس کی ایڈی لے کے دو چار گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں ایسے لوگ لیکن وہ بھی آلاود نہیں ہے کچھ دن کے بعد وہ بھی بند ہو رہا ہے بلکل سسٹم چینج ہو رہا ہے تو جانکاری دینی تھی مجھے اس ویڈیو میں کہ جو آزاد ویزا لے کے آ رہے ہیں یہ کام کرنے کے لیے تو بلکل بھی نہ آئے اگر دوسرا کام کرنے کے لیے آپ آزاد ویزا لے کے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ کام کی سیٹنگ کر لیں اس کے بعد آئے ورنہ کام ملنا بہت زیادہ مسکل ہو گیا کیونکہ باہر کے آدمیوں کو یہاں کی سرکار نے بند کر دیا تھا بہت پہلے کی باہر کے آدمی آپ نہیں لے سکتے ہیں فری لانسر نہیں رکھ سکتے ہیں بہت کم نام ماتر کے فیلڈ ہے جہاں پہ فری لانسر رکھے جا رہے ہیں ورنہ کوئی فری لانسر نہیں رکھ رہا ہے اگر کوئی رکھ رہا ہے تو ان کے اوپر ضرمانہ آ جاتا ہے چیک ہوتا ہے اگر تو وہ لوگ فائن ان کو بھرنا پڑے گا اور فائن تھوڑا بہت نہیں ہے بہت زیادہ فائن ہے اس لیے کام بہت ہے ہر ایک فیلڈ میں کام ہے لیکن فری لانسر کو وہ لوگ اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں تو انفرمیشن دینی تھی کہ آپ لوگ تھوڑا سوچ سمجھ کے ہیں سعودی عرب اگر آ رہے ہیں یا پھر یہاں آپ کام کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں میں جاؤں گا انڈیا وہاں سے فری ویزا لے کے آؤں گا اور ایسا ایسا کروں گا تو آپ پہلے کام کی سیٹنگ کریں اس کے بعد جو ہے آزاد ویزا یا پھر فری ویزا جسے کہتے ہیں کوئی سے ہوتا تو نہیں آزاد ویزا فری ویزا اس نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ لیکن سسٹم بنا کے لوگ چلاتے ہیں ایسا کچھ ایسا ویزا آپ اگر لے کے آنا چاہتے ہیں آزاد ہونا چاہتے ہیں فری ہو رہنا چاہتے ہیں تو پھر سو سمجھ گیا ہے ورنہ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ مصیبت جھیلنی پڑ سکتی ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کا کوئی سوال کہ سجھاؤ ہے تو آپ پہنچ سکتے ہیں کمنٹ میں انسٹاگرام کی لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے ویڈیوز تھوڑی کم اپلوڈ کر رہا ہوں ٹائم کی پرابلم ہے اور جو ایمپورٹنٹ ویڈیو رہتی ہے میں ٹائم نکال کے اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اگر سوالیں سجھاؤ ہے تو کچھ پہنچ سکتے ہیں آپ لوگ انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں نیچے لنک دیا ویڈسکرپشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ آکے مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں تو سائنک واشنگ میں ویڈیوز have a nice life good bye ملتے ہانے والی کسی ایک interesting اور informative ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے چینل کو subscribe کر لو کوئی بھی update آپ لوگ miss نہ کر دو